السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے جس کے روزے رکھنے ہر اقل مند اور بالک مسلمان پر فرض ہیں اور شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے عید کے دن شوال المکرم کے مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے شوال کے مہینے میں چھین اپنی روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاکھ میں آئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور بزرگانی دین رمضان کے مہینے کے بعد جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا تھا اس مہینے میں چھین اپنی روزے ضرور رکھتے تھے کیونکہ شوال کے مہینے کے اندر چھین روزے جس نے رکھے تو وہ شخص اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے یعنی شوال کے چھے روزوں کو رکھنے پر پورے سال روزے رکھنے کے برابر سباب ملتا ہے چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی جس نے رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے مہینے کے چھے روزے اور رکھنے تو یہ پورے سال روزوں کے برابر ہے یعنی پورے سال روزہ رکھنے پر جتنا سوا ملتا اتنا سواب رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے چھے روزوں کو رکھنے پر سواب ملے گا تو یہ چھے روزے جن کو شوال کے روزے کہا جاتا ہے ان چھے روزوں کے رکھنے کا سواب اتنا زیادہ ہے جیسے ہم نے پورا سال روزہ دار رہ کر گزارا اتنا زیادہ سواب ہے ان روزوں کو رکھنے کا اور یہ کیوں ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس گناہ عجر دیتا ہے اللہ کی شان دیکھئے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جب بندہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اس نیکی پر دس گناہ عجر و سواب دیتے ہیں اور جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے یعنی جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اسے ہمارے نامہ اعمال میں دس گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے پر جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے ایک سے زیادہ نہیں لکھا جاتا اور اللہ کی شان کتنی نیرالی ہے کہ اس نے ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں ایک ہماری نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور دوسرا ہمارے گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے نیکی لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے پر امیر ہے یعنی اس کا حیر ہے جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراں نیکی کے کام کو اس کے لکھ لیتا ہے نام اے اعمال سے اندر لیکن جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے جو کہ ہیڈ ہے فوراں اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو گناہ اس بندے نے کیا ہے میں اس کو لکھ لوں تو یہ ہیڈ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ ابھی مت لکھو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے پھر جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ بندہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی کیا میں اس کا گناہ اب لکھ لوں نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی رکھ جاؤ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اس طرح سے یا تین بار وہ اس فرشتے سے معلوم کرتا ہے اور وہ بندہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کا وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے اور اگر بعد میں وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے اللہ کی شان دیکھئے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ جب بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کر لے تو اس پر بھی اسے عجر ملتا ہے اور اگر کوئی گناہ کر لے تو اس کو محلت بھی جاتی ہے کہ یہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو شووال کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں ہم چھے روزے ضرور رکھیں اور روزے لگاتار اگر رکھ سکتے ہیں تو لگاتار رکھ لیں اور اگر لگاتار نہیں رکھ سکتے تو پھر چھوڑ چھوڑ کر بھی ہم رکھ سکتے ہیں یعنی گیب دے کر بھی رکھ سکتے ہیں بس شووال کے پورے مہینے میں چھے روزے رکھنے ہیں چاہے ایک ساتھ رکھ لیں چاہے گیپ دے کر رکھ لے ایک آج رکھ لیا ایک دو تین دن بعد پھر ایک روزہ کچھ دن چھوڑ کر اس طرح بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو خود بھی عمل کیجئے شوال کے مہینے کے چھے روزے رکھئے اور سباب کی نیت سے اس کلپ کو بھی آگے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ